بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداز حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں اسلام علیکم ناظرین بڑی اہم خبر ہے میرے پاس اس وقت کہ ایک جنرل ریٹائر کمر جویز باجوا کہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ عوام کیا صدوق کرتی چلی آ رہی ہے گھر سے باہر نکلنا مشکل گھر کے اندر آنا مشکل جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تھو تھو کرتے ہیں اور اس عزت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ جو کہ پاکستان کی مقدس آرمی کے چیف کی دنیا میں کی جاتی تھی ان لوگوں نے اپنی کرپشن کے بال پر پاکستان کا بیڑا غرق کر کے اپنی بھی عزت خلاف کی ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے ناظرین یہ بڑی خبر کے کہاں واقعہ ہوا ہے ابھی آپ کو میں آگے چل کر بتاؤں گا اور باجوا کے ساتھ ایک ننی منی بچی نے کس طریقے سے جو ہے اس کی عزت افضائی کی یہ بھی ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی خبر بڑا انکشاف بڑی تیل کا خیص خبر میرے پاس موجود ہے کہ عمران خان کے صاحبزادوں قاسم اور سنیمان نے پاکستان جا کر آنے والے انتخابات میں اپنے والد کی حمایت کرنے کا اور کمپین چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ ذرائب بھی بتا رہے ہیں کہ جمائمہ خان بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے خامد کی کلیکشن کمپین میں خراول دستہ بن کے جو ہے ان کی کمپین کو آگے لے کر بڑھیں کیونکہ ان سب کو یہ خشہ ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر مشکلات جو ہیں بڑھ جائیں گی لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو بھی کھل کر کھیننے کا موقع نہیں دیا جائے گا میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا اور عمران خان کی اپنی فیملی عمران خان کی جگہ پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیں گے اور کمپین چلائیں گے جس طرح سے ناہل بی بی مریم صفدر نے کمپین چلائی تھی اسی طرح اب جو ہے انتخابات کی کمپین مکمل طور پر جمائمہ خان کاسم خان اور سلمان خان چلائیں اچھا یہ جب مجھے اطلاع ملی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ذرا دوسری طرف بھی پتا کرنا چاہیے کہ آنے والے انتخابات میں کون کون پاکستان جا رہا ہے میں نے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی لٹیرہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کہ ببلو ڈبلو میاں بیمار شریف کے سابزادے حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں ہمارا پاکستان کے انتخابات سے تعلق ہی نہیں ہے اور ان کا خیال تو شاید یہ بھی ہو کہ ابا جائے ادھر شہید بھی ہو جائے مر بھی جائے کچھ بھی ہو جائے ہم نے وہاں نہیں جانا کیونکہ ہم تو بریٹش ہیں اور ہم تو پاکستانی کہلاتے ہی نہیں ہیں ہم نے اگر کوئی کاروبار بھی کرنا ہو تو جس سے کرنا اس کو یہاں بلا لیتے ہیں یہاں پھر بھارت چلے جاتے ہیں اور اگر ہمیں کبھی ڈیو نیشنالٹی کے لیے ضرورت پڑی تو ہم پاکستان کی بھی جائے بھارت کی طرف دیکھیں گے یہ ان کی سوچ ہے جو میرے ذرائع نے بتائی اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے انتخابات آپ آپ دیکھئے کہ جن کا باپ چاچا ماما تایا پپی اور پپڑ یہ سارے انتخابات لڑ رہے ہیں تو وہ پاکستان جا کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے رشتے بھی آپ نے دیکھی ہوں گے جو باپ کو بھی بے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں ان دونوں بھائیوں سے اچھے تو شہباز شریف کے بچے ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ دیتے ہیں اور ہر طرح سے سیاست میں ان کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں ناظرین تیسری طرف اب آپ تیسری طرف کبھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں زرداری سب پہ بھاری ڈوب گیا ختم ہو گیا مسلم لیگ نون جو ایک وقت میں کہا کرتی تھی کہ ہم جو ہے زرداری کے پیٹ سے ماز نکائیں گے اور اس کی جو ہے سڑکوں پر گسیٹیں گے وہ اب اس موقف پر دوبارہ آتی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اب میاں بیمار شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور اسی بارے میں رانہ سناودہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ پنجاب میں نہیں کی جائے گی اور اپنی اپنی جگہ پر مسلم لیگ نون اپنے اپنے ہی نمائندوں کو کھڑا کرے گی نہ تو کوئی پیپس پارٹی سے انتخابی اتحاد کیا جائے گا نہ پی ڈی ایم کی کسی دوسری سیاسی جماعت سے لیٰذا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کا آنے والا انتخاب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لڑے گی اب اس سے ظاہر ہوا کہ براول بھٹو کو وزیر علم بنانے کا خواب جو آسابلی زرداری نے دیکھ رکھا تھا اچانک دبردوس ہو گیا ہے اور اب زرداری کی بھی نیندیں حرام ہو گئی ہیں جیسا کہ مران خان کے بچوں کا پاکستان میں جا کر سیاست میں حصہ لینے کا اعلان سن کر ایون فیڈ والوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اور اب لگتا ہے کہ بلاول ہاؤس اور ایون فیڈ ہاؤس اور اس طرح کی جتنے بھی وہ کہتے ہیں براتل ہاؤس ہیں ان براتل ہاؤسز میں اب نیند کی گنیاں کھا کر ہی یا پھر لال پری کی بوتنوں کے کاک اڑا کر جو ہے نا اب نیند آیا کرے گی تو یہ بڑی خبر ہے کہ آسابلی زرداری یعنی پاکستان پیپس بارٹی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے پاؤں میں بیٹھ گئی ہے اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ پنجاب جو سب سے بڑا رسوبہ ہے جس کا ریونیو سب سے بڑا ہے جس کی شیٹیں سب سے بڑی ہیں وہاں ہم کسی کو بھی ایک شیٹ نہیں دیں گے بدیدی بیمانی بدیانتی بے وفائی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے لیکن جب لوگ اس قسم کے ہوں آمنے سامنے بھیڑیے بیٹھے ہوں تو پھر اسی طرح کے شکار ہوا کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھایا جاتا ہے ایک دوسرے کی جو جسم ہے اس پر نظر رکھی جاتی ہے مال و دولت پر نظر رکھی جاتی ہے اور پھر آخر کار جو ہے قوم کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے کرتے خود برباد ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے دکھ میں پاکستان کے مشکل وقت میں جو جو لوگ تابت قدم کھڑے ہیں آج میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میاں محمود الرشید ہیں اور جماع السلامی کے جات چودری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دکٹر یاسمیر راشد ہیں دیکھئے کیا فرق ہے دکٹر راشمیر راشد میں اور وہ موٹک سنو وہ کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر فردوس آشا کبان میں دونے ڈاکٹر ہیں لیکن ایک ڈاکٹر دنیا کی عظیم دنی نورت ہے اور ایک ڈاکٹر ڈاکٹر ڈنگر ڈاکٹر کی کوئی بہو یا بیٹھی لگتی ہے اور وہ اتائین لگتی ہے جو لوگوں کو ڈرپیں لگا کر جو لوگوں کو پیلا سٹا مولگی گولیوں میں کوئی دوسری گولی پیس کر پڑیاں بنا کر جو ہے اپنا کلینک چلاتی رہتے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے سامنے اب عمران خان کو یہ لے کر ہم عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اور ناظرین میں پھر ایک بار پھر وہ واپس آتا ہوں مجھے میرا دل کرتا ہے کہ تھوڑی بہت چھترول جو ہے نا انصور لفافی کی بھی کر دی جائے اول تو میں کل ایک پروگرام اپنا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہو اس پر مکمل لیکن ذرا میں آج بھی ایک پروگرام دیکھا جس میں کہہ رہے تھے بلہ اس کو گن لگ گئی ہے بلہ ٹوٹ گیا ہے اپنا مو دیکھا ہے کیسا ہوا ہے کسی ٹی وی چینل نے چلیا نہیں یعنی چلیا نہیں مطلب ہوتا ہے پنجابی میں رکھا نہیں تو گھر کے بار بیٹھ گئے اور کل ہم نے جب ہم نے پروگرام میں کہا کہ پیچھے کوئی سکرین بھی نہیں لگی بھی تو آج پھول رکھ لیے اور وہ بچنیوں کے وہ ایک گلدان سا رکھ لیا اس میں بچے خدا کا خوف کریں ہم تو اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ سکرین لگائیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا دماغ ٹھیک کریں آپ اس دماغ کے اندر کوئی سکرین لگائیں جس سے یہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے کہ عمران خان کی مقبولیت کیا ہے آپ ہر روز عمران خان کی مقبولیت کو ستر ویزت سے کم کر کے تیس ویزت کر دیتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں آپ نے کہا تھا کہ وہ فلم نہیں چلے گی یہ نہیں ہوگا وہ بھی بلیک میلنگ کی تھی آپ نے بی بی مریم کے ساتھ اور اس کے بعد معاملہ تیہ کر دیئے اور اس کے بعد انہوں نے بھی آپ کو منیج کر دیا اور آپ کو ایسا سوٹا لگوایا کہ آج تک اسی کے نشے میں آپ عمران خان کو برا بلا کہہ رہے ہیں پھر منصور علی خان صاحب ذرا کسی دن ٹی وی پر آ کر اپنی بیکڈرونڈ تو بتائیں ہم تو پاکستان سے آگے پچیس سال پہلے چالیس سال پہلے محترم دناب زہور عالم شہید صاحب بہت بڑے جو نامور صاحبی تھے ان کے شگیر تھے پھر ہم یہاں آگے ہمارے اور بڑے سازمیاں گفار صاحب ہیں محسن زہیر صاحب ہیں محسن گرائے صاحب ہیں اور اپنا وہ ہیں علیہ امیٹیڈو صاحب ہیں زیاد شاہید صاحب ہیں بزاتے خود تو یہ ہمارے سات ازامین شامل ہے آپ بھی ذرا آگے بتائیں کہ کچھوں پڑے سو کچھوں صاحبوں سے کسی یا کوئی صاحبی چکر لا گیا ہی کہا رہا لے کتن صاحبی بنے ہوں تو مرام صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کا کیلبر نہیں ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ کپتان آپ کا نہیں ہے وہ قوم کا کپتان ہے اور قوم اس کے ساتھ سینہ کھڑی ہوگی قوم اس کے ساتھ سیسا پڑائیوی دیوار آپ ذرا وقت تو آنے دیں آنے والا وقت اگست میں میں نے بتایا ہوا ہے جب چترول ہوگی جب جوتوں میں جو ہے دال بٹے گی اور نیاز بٹے گی تو پھر کیا پھٹے گا یہ ساری دنیا جانتی ہے عمران خان سرخ رو ہوگا عمران خان پاکستان کو خوشحال ملک بلائے گا اور عمران خان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس پر اس قوم کو ناز ہے اور یہ قوم اس کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی پاگل ناہنجاز اور بد کردار شخص نے اس کے نتیجے میں سویڈن میں گزشتہ روز دنیا بھر کے لوگ جو ہیں جو سویڈن میں بستے ہیں ہر مکتبہ فکر کے ہر مذہب کے لوگ قرآن پاک اٹھا کر سڑکوں پر نکلا ہے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی گئی اور مفت قرآن پاک تقسیم کیے گئے اسلام کی فتح کا اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے یوں نظر آرہا تھا جیسے فتح مکہ کا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب میں جمعہ دن مبارک کی نماز پڑھنے کے لیے گیا یہاں فیلسر میں ایک علاقہ ہے ہیترو ائرپورٹ کے پاس تو وہاں پر مرکزی جو کمیونٹی حال ہے وہاں پر اعلان کیا گیا کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ آیا ہوا ہے اور وہ شاید ہندو ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے سب لوگوں کے سامنے ایک لوگوں کی نمازیوں کی بڑی تعداد کے سامنے اس کو کلمہ شہادت پڑھایا گیا اور پھر جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس سے پہلے سوالات پوچھے گئے کہ کیا کسی دباؤ کے تعداد مسلمان تو نہیں ہو رہے یہاں پھر کوئی ایسا کوئی تمہیں کوئی ایشو تو نہیں ہے جس کی لالچ میں تم جو ہے مسلمان لیکن اس نے کہا نہیں میں اسلام کی حکانیت سے متاثر ہو کر اسلام کی اللہ کی واحدانیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اپنی مرضی اپنی خوشی سے مسلمان ہو رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے خوش خبری ہے اس لیے میں نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے مجھے یہ چاہیے کہ آپ ہر شخص اپنے کمنٹس میں اگر آپ دس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے دس ہزار مبارک بازیں چاہیے پھولوں کے ساتھ تو آپ پھول اور مبارک باز اس نوجوان کے لیے دیئے دیئے دیجئے اگلے جمعے کو ایک بقائدہ تقریب میں اس کا اسلامی نام رکھا جائے گا اور اس کو توفیت حائب بھی دیے جائیں گے اور اپنی کمیونٹی میں آنے پر مسلمان ہونے پر مبارک باز اور خوش آمدید کہا جائے گا آج بھی مسجد میں بہت سارے لوگوں نے اس سے گلے ملے ہاتھ ملائے مبارک باز دی اور ویلکم کہا ایک ویڈیو اس پروگرام کے ساتھ ہی میں نے وہ جو بنائی تھی وہاں وہ چھوٹی سی کلپ ہے وہ بھی آپ دیکھئے اور آپ اس نوجوان کو کمیونٹس میں مبارک باز دیجئے پاکستان زندہ بات